بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو آج آ رہے ہیں گھر میں مہمان تو یہ میں نے چکن ریڈی کر لیا ہے اور یہ بریانی کا مسالہ جو ہے یہ بھی ریڈی ہو رہا ہے تو یہ میں ناشتے کے لیے بھی اپنے ساسا ناشتے کی تیاری کر رہی ہیں چائے بنا رہی ہیں اور یہ بچوں کے گلے خراب تھے تو ان کے لیے میں نے ادرک اور جو شاندے کا پانی بنایا ہے تو یہ میں ان کو دوں گی ابھی تو آج دعوت ہے اور یہ تیار ہو رہا ہے دعوت و لوگ اور ساتھ میں اس کے میں بناؤں گی ڈیزرٹ میں زردہ اور یہ میں نے چکن اس کو نکال کے رکھ لیا تھا اور یہ ساتھ ساتھ بریانی کا جو مسالہ ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے ماشاءاللہ کے ساتھ یہ ہمارا بریانی جو بلکل ریڈی ہو گئی ہے مسالہ اس کا آج دعوت ہے اور یہ چاول کی اندر میں نے لیمن ڈال دیا ہے تاکہ وہ ٹوٹے نہ اور سالن جو ہے وہ میرا بلکل ریڈی ہے اور یہ میں نے چاول بگوئے میں ابھی میں نے زردہ پکانا ہے تو یہ ذرا چولے یہاں سے فارغ ہوں تو پھر میں زردے کا سوان ریڈی کروں بسم اللہ حرمان الرحیم یہ جی بریانی چکن کا جو مسالہ ہے بریانی کے لیے وہ بلکل ریڈی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ چکن بھی میرا ریڈی ہے چکن کا سالن یہ چاول بگوئے میں ہے یہ زردے کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ پانی اُبلنے رکھا ہے میں کہنی ہے دعوت بنا ہو تو پتہ لگے دعوت بنا ہی ہے تو یہ سعودی رب سے آئی تھی الائچی تو یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی تو دعوت ہمیشہ اچھی ہی کرنی چاہیے اچھی سی اچھی چیز پکانی چاہیے تو یہاں پر میں جی زردے کی تیاری کر رہی ہوں یہ ہے سعودی رب سے آئی بھی الائچی تو یہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اس کی ماشاللہ خوشبو بہت پیاری ہے تو پہلے میں نے آئیل کے اندر تھوڑی سی لائچی ڈالوں گی پھر اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ڈال کے چینی اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تاکہ اس کی چاشنی تیار ہو جائے اور ادھر پانی کو بھی جو ہے وہ وائلڈ آ رہا ہے جو بریانی کا میں نے تیار کرنا ہے یہ جی میں نے بریانی کے اوپر اس کی دم لگا رہی ہوں ابھی اس کو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کر دیا لیکن ابھی اس کے اندر میں اور بھی چیزیں ایڈ کروں گی جیسے کہ یہ ہے یہ لیمن میں نے اس کے اندر لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے سپرنکل کر دیا اس کے اندر اور اس کو میں لگا دوں گی اب دم یہ ماشاءاللہ سے دم پہ اب جو ہے وہ پکتی رہ گی میں اپنے زردے کی تیاری کرنوں یہ ہے زردے کی چارش تیار ہو رہی ہے تو وہ سب اس کا چاول کا فانی رکھتی ہیں اور اس کو بھی رکھتی ہیں دم پہ یہ جی ماشاءاللہ کے ساتھ ڈیزرڈ بن رہا ہے زردہ بن رہا ہے یہ اس کی چارش تو میں نے ریڈی کر لیا یہ چاول بھی میں نے وائلڈ کر لی ہیں اور یہ اس طرح نہ کٹے ہوئے بادام مل جاتے ہیں یہ بادام اور میوہ جو ہے یہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی لیکن میں اب اس کے اندر جو ہے وہ چارش ایڈ کروں گی پہلے تو چارش ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو بس اس کو میں اٹھا کے تو اس میں شفٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر جو ہے چاول ایڈ کر دی ہیں چارش کے تھوڑا سا اس کا پانی کشک ہو جائے تو یہ فوڈ کلر ہے اورنچ ریڈ اور یہ گرین یہ فوڈ کلر ہے ساتھ میں یہ میوہ جاتھ پھر میں اس کے اندر ساتھ ہی ایڈ کر کے دم پہ لگا دوں گی دیکھیں ماشاءاللہ کے ساتھ یہ میں نے اس پہ رک دیا ہے اب میں لگا دوں گی اس کو دم دیکھیں ماشاءاللہ سے زردہ بھی ریڈی ہو گیا ہے میں اس کا دم نہیں توٹ سکتی کیونکہ مہمانوں نے آنا ہے اور یہ میری بریانی بھی ریڈی ہے اور یہ سلاد بھی ریڈی ہے اور یہ جو سالہ نے یہ بھی میرا ریڈی ہے ٹائم دیکھیں پونے دو ہو گئے ہیں اور میں نے ٹائم سے کھانا ریڈی کر لیا ہے بعض لوگ تو اتنے اچھے ہیں یورپ کے اندر کہ آپ جب ان کے گھر جاتے ہیں تو تب وہ کھانا بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ مرنے والے ہو جاتے ہیں بھوگ سے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ ٹائم سے مہمانوں کو کھانا دینا چاہیے تو ابھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھیں گے تو پھر ابھی دس منٹ تک نماز پڑھ لیں گے تو پھر میں کھانا جو ہے وہ لگا دوں گی ما شاء اللہ سے زبردست آج کی دعوت کا ہماری زبردست بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں دم جو ہے وہ بند کر دیتی ہوں ما شاء اللہ سے یہ ہمارا زردہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہ سالم ساتھ میں رائتہ اور یہ مزے مزے کی بریانی اور یہ ساتھ میں سیلڈ یہ ہمارا ہے دعوت بھی لوگ تو یہ ہمارا کھانا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور یہ میمانوں کے ساتھ ہم نے پھر شام کی چائے پی اور ڈیزرٹ کھایا کیک کھایا ساتھ میں اور ساسا تنجوائے کیا اللہ حافظ